ہیلو بھائیو میں ہوں ارمان اور آج ہم جس کا ڈے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہٹاٹا سفاری یہ آج کل سیون سیٹر کے اندر بھی یہ کار بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چاہی ہوئی ہے ایک طریقے سے ہیرئیر ہی ہے فرنٹ سے دیکھیں تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ہیرئیر اور اس میں لیکن اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر کے سیون سیٹر بنا دیا گیا ہے جیسے آپ ایزام پر لے سکتے ہیں ایک الکازار کا وہ فرنٹ سے کریٹالیک انپیکس سے آپ اس کو لکھا جار کیا سکتے ہیں ایزام پر لے سکتے ہیں تھوڑا انٹیریر کا فرق دے دیا گیا اور زیادہ ہے تم آپ کو فرنٹ سے بتا دیتا ہوں یہاں پہ اس میں آپ کو ڈی آر ایلس مل جاتے ہیں مچھے آپ کو لو بیم کے لئے پروڈیکٹر ہے بیم کے لئے اچ ایڈی مل جاتی ہے اور مچھے آپ کو ہر فاغ لائب کی بیریسی مل جاتی ہے مچھے آپ کو گریم مل جاتی ہے یہاں پہ بھی آپ کو گریم مل جاتی ہے اس میں بائی ٹائپ کا آج کل ٹاٹا کا لوگو چل رہا ہے یہ ڈیجائن ٹاٹا چلا رہی ہے دیکھنے میں بہت مطلب بلکی کار لگتی ہے ہیوز کار بہت ہی لمبی چوڑی ہے اس کے ٹائر کی بات کریں اس میں آپ کو ایلوی ویل بن جاتے ہیں اس کے ٹائر سائج کی بات کرتا ہے اس کے اندر آپ کو اٹرائنچ کے ایلوی ویل بن جاتے ہیں او آر ویم کی بات کریں یہاں پہ آپ کو ٹائرن انڈکیٹر میں جاتا ہے جو ایلوی ویل بن جاتے ہیں یہ پیانو بلک فنیس کے ساتھ ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسے اوپر سے یہاں پہ آپ کو سپاری کا لوگو مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ٹائر ہوا آپ کو یہاں پہ سی پیلر بھی پورے بلک ملتے ہیں گلوسی بلک فنیس کے ساتھ اور یہاں پہ ایک کروم کی گارنیسی گیاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ اینٹ تک جاتی ہے یہاں پہ پہ یہ ختم ہو جاتی ہے اوپر بھی بات کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو شارپ ٹائرن انڈی لائن مل جاتا ہے اور اس کے اندر پہل ایرونک سن روپ ہاتی ہے جو کی ریالٹی میں بہت نمدی اس کے بارے میں اندر بیٹھ کے بات کریں گے پیچھے جب بات کرتے ہیں آپ کو اس کے اندر ریئر وائپر ریئر ڈی فوگر اور یہاں پہ آپ کو کیمبری کی پلیسنگ مل جاتی ہے ٹاٹا کا لوکو انوired اک attachments آپ کو کو فکر کے پیچھےہ ملتے ہیں یہ مطلب ٹا کروتی ہے Blessing اور یہاں نیچے تو آپ کی ریئر پارکنگ سینسر مل ہشتے ہیں لیکن اس میں پ transparent یہاں ریئر پارکنگ سننسر پر ایسی کی اور کچھ دین بھی مل ہشتے ہیں پیچھے آپ کو س今日は ایسا ہماری کے نیکیاں میں بھابی اپس بافیار ایکسون پر ویلٹروز گٹو ویڈنٹ وی نیکسون سیمیلر ہی ملتی ہے جب میں لوگ ان لوگ گوٹ کو اپن کرنے کے لئے اور اس سے آپ کی لائٹ اون ہو جائے گی میں ایک بار اس کی لائٹ اون کر کے دکھاتا ہوں آپ کو ایسے ہوں گی آپ اس کو پریس کر کے رکھیں یہ آپ کے ڈیارل زون ہو گئے اور لائٹ اس کے اندر وائٹ لائٹ ملتے ہیں آپ کو جن کا اثر ایتنا خاص نہیں ہے ایسے کچھ اس کے ڈیارل زون ہونے کے بعد میں آپ کو آئیڈ آنگل میں لوگ دکھاتا ہوں اب میں اس کا ڈیار میں آپ کو دکھاتا ہوں روڈ سپیس کی طرح مل جاتا آپ کو ایسے کچھ ایلی ڈی ڈی ڈیر لائم دکھتے ہوں انہوں کے بااد پتا نہیں بگا آپ ہاتھ زیادہ ہارڈ پریسک کرنے پڑتے پھر کھولتی ہے اپنے آپ پتا نہیں اٹھتی نہیں یہاں پر آپ کو بہت سپیئر ویل جاتے ہیں اس پیئر ویل کی ایکسل آپ کو یہاں پہ سیٹ فولڈ کرنے کے بعد ہی کچھ سٹوریج بنے گی ان کو آپ ایسے سیمپل ہی فولڈ کر سکتے ہیں پھر آپ کو اچھا کا سا پہ سپیس مل جائے گا پھر یہاں پہ آپ کو چارجن سوکٹ مل جاتے ہیں یو ایس بی کے یہاں پہ آپ کو ایس ایونٹس اگر ایر میں آپ کو لائٹ مل جاتے ہیں وائٹ لائٹ ٹارٹ آئی میرے کوئی چیز بہت اچھی لگتے ہیں اور کمپنی یلو لائٹ کچھ ہے وہ وائٹ لائٹ دیتے ہیں جو دیکھنے بہت بڑی الگتے ہیں ٹارٹ آئی بہت زیادہ اپ گروت پہ چل رہی ہیں دن بر دن کا یہ ٹیل گیٹ آپ کو مینویلی بند کرنا پڑے گا کوئی بٹن سے بند نہیں ہوگا اور اب بات کرتے ہیں اس کے انٹیریئر کی یہاں پہ اگر آپ کو ریکویس اینسر دے رکھا ہے اور یہ پوری بلیک اور بیچ کلر کے ساتھ آتی ہے کار حالانکہ بیچ کلر کو تھوڑا مینٹین کرنے میں تو آپ کو تھوڑی دیکھتے تو گے لیکن دیکھنے میں بہت بڑی الگتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے ڈور سے ڈور میں آپ کو چاروں پاور وینڈور کنٹرول مل جاتے ہیں اور اور آر بی ایمز کے آپ کو ٹارٹا گیر گاڈی میں یہ پہ ملتے ہیں آپ یہ ایسے ان کو فولڈ ان فولڈ کر سکتے ہیں کروم ڈور اینڈل مل جاتا ہے آپ کو ڈور اپنر یہاں پہ آپ کو بوٹر لوڈر مل جاتا ہے اور ایک ریفلیکٹر مل جاتا ہے اس کے اندرے میوجک سسٹم کی بات کر رہی تھا آپ کو جی بی ایل کیا میوجک سسٹم ملتا ہے یہ کی ساؤنڈ کوالٹی ریالٹی میں بہت ہی بڑی ہے آپ کو جانتے ہوں گے جی بی ایل کا نام ہی بہت ہے بڑھائی چیز میں تو آپ کو اس کا اگنیشن ہون کر دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ کو انجین سٹارٹ سٹرو بٹن ملتا ہے یہ اس کا اگنیشن ہون ہو گیا ایسا کچھ یہاں پہ بھی ٹاٹا گیا لوگو آتا ہے یہ کیم آپ کو دہا جاتا ہوں سب سے پہلے اس میں جو سیٹس آپ کو ایٹ ویڈیسٹیبل ملتی ہے الیکٹرک ملتی ہے ڈرائر سائیڈ سیٹ اس کو پوری بچھے کر دیتے ہیں اب میں نے پوری بچھے کر لیا اب بیٹھتے ہیں اس کے اندر تو اس کا اوٹومیٹک ویریانٹ ہے جو ہم دیکھنے ہی اس وقت اب یہ پارکنگ میں کھڑی ہے اس کے بعد ریورس یہ اب مینویل میں کر دو گے تو آپ کو پیڈل کار کے اندر آپ کو یہاں پہ سٹیڈنگ پہ کوئی پیڈل شفٹ نہیں دے رکے فورچنر یا الکزار کی طرح یہ اس کا گیر لیور یہاں پہ آپ کو دو کپولڈر مل جاتے ہیں یہاں ریشن مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو الیکٹرونک پارکنگ بریک مل جاتا ہے دیکھنے میں مطلب تاٹائی گاڑی اب مہر کو بہت پریمیم لگتی ہیں دیکھنا کتنا بڑی انٹیریئر ہے سٹیئرنگ مطلب کار کو چلانے میں کچھ چیز چلا رہے ہو یہ پورا لیدر ریپ ملتا ہے اس سائیڈ آپ کے سارے میڈیا جوڑے کنٹرل فون اٹھانا اور اس سائیڈ آپ کا کروز کنٹرل مل جاتا ہے اور اس کی ایمائی ڈی کی بات کر رہے تو آپ کو یہ اینا لوگ ڈیجیٹل ملتی ہے آدھے اینا لوگ ملتے ہیں اس سائیڈ آپ کو سپیڈ ڈو میٹر آپ کو اینا لوگ ملتا ہے اور ساری آپ کو آرپی میٹر وغیرہ یہ سارے ڈیجیٹل ملتا ہے اور یہ کار شرف ڈیجل کے ساتھ آتی اس میں پیٹرولر کوئی اپشن نہیں ہے اس کے آئی ایر میرر کی بات کر رہے تو یہ آپ کو ملتا ہے یہ اوٹمیٹک ہے تو سن وائزر کی بات کر رہے یہاں پہ آپ کوئی میرر نہیں ملتا لیکن پیسنجر سائز آپ کو میرر وید لائٹ ملتا ہے میرر کے اندر لائٹ ملتا ہے اور اس کی بات کر رہے تو دیکھنے میں تھوڑا چھوٹا ہے ہونڈے آپ کو 10.25 انچ کی سکرین کہا ہے چھوٹی سکرین اس میں سپورٹ ہی سب کو کرتا ہے اپل انڈرویڈ اوٹو کارپلے سپورٹ کرتا ہے مطلب بھی تھوڑا لیک کرتا ہے دیکھنا ٹائم لیتا بڑی اٹچ کوالٹی ہے نہیں خیر صحیح ہے ویسے اور یہ آپ کو اسی وینٹس ڈوال جون آپ کو اسی ملتا ہے اوٹومیٹک اسی ملے گا سیدھی بات ہے تو اتنی مہنگی کار ہے اور جو ٹاٹا کی سب سے میری فیوریٹ سی جب وہ ان کا کلو بوکس یہ سوفٹ اوپننگ کے ساتھ آتا ہے خیرنے ایکس ہوں جی تنا ڈیپ تو نہیں ہے پیڑ بگرہ رکھ سکتے اس کے لئے آپ کو سٹورج دے رکھیں اور نیچے آپ اپنے ڈوکومنٹ بگرہ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اگرین یہ وڈن فینیش مل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو کنٹرول ملتے ہیں میں دکھاتا ہوں یہ اس سائیڈ تو آپ کو اٹریکشن کنٹرول ملتا ہے اور اس سائیڈ ہیل ہولڈ نیچے آپ کو یہاں پہ فاس چارجن کے لئے اپشن دے رکھیں اور یہاں پہ آپ کو تین کنٹرول ملتے میں دکھاتا ہوں اب سٹی اوٹو ہے اب یہ ویٹ پہ آگئی بارش وغیرہ میں اب یہ رف روڈ پہ آگئی پتھری لئے لاکھ کم چلانی ہوتا آپ کو ایک بار آپ کو اس کی بیک کیمرے کوالٹی اور دکھا جاتا ہوں بارش وغیرہ میں مطلب بیتنی خاص کیوالٹی ہے تاتا کیمرے کو ابھی کامرے پر کام کرنا چاہیے ہونڈے ہی پہ گئیرہ دیکھنا جب ایک بڑی ایک وغیرہ اور اب اس کی سب سے مین چیز آپ کو اس کے اندر پہن ارومک سنروف ملتا ہوں آپ کو یہ بارے اور آپ کو ہونڈے ہی پہ گئیرہ کہ کار میں دیکھا ہوگا اس میں الگ الگ اپشن ملتے ہیں سب سے پہلے اس کو اپن کر لیتے ہیں سب سے پہلے دوسن سیٹ وڑا اٹھے گا اب اگر آپ اس کو ایسے رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کھولنا ہے تو آپ اس کو کھول بھی سکتے ہیں یہ صرف وینٹیلیشن کے لیے کھل گیا ہے آپ کا اگر آپ اس کو پورا کھولنا ہے تو یہ پورا کھل جائے گا اس میں دو بندے ہیجی لی بار نہیں کر سکتے ہیں ایتنا بڑا ہے اس کا سنٹرو اب میں اس کو بند کر دیتا ہوں اب بات کر لیتے ہیں اس کے لیئر کی لیئر میں آپ کو دور پہ یہاں پہ کچھ سٹوریج مل جاتی ہے اور آپ یہاں بوٹل بغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ سب سے آپ تاٹا نے بلک کیا ہے کوئی گاڑی نہیں دیتی ہے سٹوریج یہ آپ کا پورا وینٹ کا کنٹرول یہاں بھی پھر جی بیل کی بیجنگ ٹویٹر ویڈ سپیکر اب میں نے اپنی سیٹ پوری پچھے کر رکھی جب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زیادہ سپیس ہے میری ہائٹ ہے پاٹ پاٹ چھوٹ آٹ ہنچ ہے اس کے باوجودے میں کمفرٹیب لی بیٹھا ہوں ایڈ روم بھی اس کے اندر اچھا خاصا مل جاتا آپ کو اور اس ایونٹس کی پلیسنگ بات کرتے ہیں یہاں پہ ملتی ہیں آپ کو دونوں سائیڈ اور آپ کو یہاں پہ ریٹنگ لیمپیں مل جاتا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ آپ کو دو کپولڈر کے ساتھ مل جاتا ہے اب یہ پہ ہے کہ اس لیے اس کو زیادہ نہیں پھڑتے اور بند کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو بمپ تو اچھا خاصا مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو کچھ ٹوریج مل جاتی اس کے اندر آپ سامان وغیرہ رکھ سکتے ہیں اپنا خون وغیرہ اور اب بات کرتے ہیں تھرڈ روم میں جانے کے لیے تھرڈ روم میں جانے کے لیے آپ کو سیمپلی یہاں سے اس کو پھل کرنا ہے اس کی سیٹ نیچے ہو جائے گی اور آپ اپنی ایکسس لے سکتے ہیں تھرڈ روم میں صرف بچے ہی بیٹھ پائیں گے دو ہی کیونکہ وہاں پہ تھائی سپورٹ کی کمی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو تھرڈ روم کے لیے فین ایڈجسٹمنٹ کے لیے دے رکھا ہے اب اس کو آپ سے سیدھی کر دیتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس کے فرنٹ اگر اس کار کی پرائز کی بات کریں تو یہ کار آپ کو جس کا ٹو ویرینٹ ہے مطلب یہ جو اس کی پرائز ہے وہ ایک شورم تیس لاکھ روپے کی ہے آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کو الکازار وغیر کی بجائے کیونکہ یہ کار آپ کو بہت ہی پریمیم ایک تو انٹیریئر حالانکہ ہے الکازار کا ہی پریمیم لیکن اس کا لگی لیول ہے اور دوسرا یہ آپ کو 2 لیٹر ڈیجل آپ کو ایک بار اس کے انجن اور اپن کر کے دکھا دیتا ہوں اپن تو کیا ایسے ہی دکھا دیتا ہوں جب آپ کو اس کا انجن ملتا ہے آپ کو یہ 2 لیٹر ڈیجل انجن ملتا ہے اس پہ سپیسیفکیشن شو رہی ہوں کتنی لیٹر کا آپ کو انجن ملتا ہے کتنی ٹورک بغیرہ آپ کو ایک سکرین پر شو رہی ہوں گی اب تو آپ کو کیسے لگی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں جا کر جب رو بتانا اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا تینکیو سو مچ